جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیریسٹر سلمان صفتر صاحب آج کوٹ میں عیدت کیس کے حوالے سے سما تھی بشرا بی بی اور عمران حان کا جو کیس ہے اس میں ریمارکس دیننے کے بعد اب آ رہے ہیں ان کے ساتھ طریق انصاف کی حواتین جو ونگ کی وکلا ہیں وہ بھی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وکلا کا ایک گروپ یہاں موجود ہے افضل مجوکہ صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس پر ڈیفنس کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی میسس کے بحاف پر آج فائنلی دلائل ختم ہو چکے ہیں اور کنکلوڈ ہو چکے ہیں اور اب اس کیس میں صرف سرکار کی جانب سے کل ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنے دلائل دیں گے آج جب ہم کورٹ میں آئے تو سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ خواتین کو بھی جو کہ بہت ساری خواتین تھی جن کو کورٹ کے اندر آنے نہیں دیا گیا خواتین کو نہیں روکنا چاہیے پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی مجبور ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے خواتین کی آواز کو سپریس نہیں کرنا چاہیے ہم آج مستفید ہوئے عدالت میں بیرسٹر ختیجہ صدیقی کی موجودگی سے اور میرے ساتھ موجود ہیں زینب عمیر ان کی موجودگی سے جو مسلم فیملی لو بھی پڑھاتے رہے پروفیسرز ہیں لو کالجز میں سو ان کو بھی اسسسٹنس کا پورا موقع اور آپرچونٹی ملی کہ کھل کے یہ بشرا بی بی کے بحاف پر خواتین کے بحاف پر کوٹ کو دلائل دیں اور کوٹ کو کائل کریں اس بات پر کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہے اور دونوں کو آنریبلی ایکوٹ کیا جائے اس مقدمے میں اگر آپ پوچھیں کہ لب لباب کیا ہے آج کے تمام دلائل کا تو پانچھے باتوں سے بات آگے نہیں جاتی یہ استغاثہ اکیس سو دنوں کے بعد دو ہزار ایک سو دنوں کے بعد رجوع کا رائٹ نہیں ہوتا ہمارے مذہب ہماری سوسائٹی میں تین طلاقیں لکھی وی تھنڈے میٹھے پین کے ساتھ فائنیلٹی اٹین کرتی ہیں اور وہ فائنل کنسیڈر کی جاتی ہیں اس میں رجوع کا رائٹ یا گنجائش نہیں بچتی پیریڈ آف عدد کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں تھرٹی نائن ڈیز کہہ دیا ہے اور مفتی صاحب نے خود بھی کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پیریڈ کم بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں بچتی سب سے بڑا جو بلو استغاثے کو جاتا ہے خاور مانکہ صاحب کے کیس کو کہ پورے کا پورا کیس ایک ڈیورس سیٹیفیکیٹ سے دن گنے جا رہے ہیں اور جو دن گنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹ بھی اور وہ مہینہ بھی اس کے اوپر ٹیمپرنگ ہے اس کے اوپر انٹرپولیشن ہے اس کے اوپر فجنگ ہے وہ ڈاکیومنٹ ایک انسیف ڈاکیومنٹ ہے اور ایک کوسچنیبل ڈاکیومنٹ ہے سو جو طلاق کی تاریخ ہی ڈاوٹ فل ہو گئی تو پورے کا پورا کیس ڈاوٹ فل ہو گیا یہ جاج صاحب نے خود بھی فرمایا کہ چالیس منٹ سے اوپر کا کیس نہیں ہے یہ تو فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسے مستفید کون ہوتا ہے اسے ڈیفینس ہوتی ہے یا اسے سرکار مستفید ہوتی ہے مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ تین دن میں کیا گیا یہ وہی ٹرائل ہے جو توشہ خانہ اور سائیفر کے ساتھ رات گیارہ بجے تک جس کی پروسیڈنگز آئیں اور پہلی دوسری اور تیسری فروری کو یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا آج اپنے دلائل میں خواتین نے بہت پر زور طریقے سے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں خواتین جن کے ساتھ مس ہیپ خدا نہ خاصتہ ہو جاتے ہیں اور دوسری دفعہ شادی کے لیے گھر والے خواہش مند ہوتے ہیں جب ایسی پروسیکیوشنز ہوں گی تو پھر کیا انجام ہوگا ہماری سوسائیٹی کا سو پاکستان کی تمام خواتین جد صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اور یہ کانٹروورشل کیس اور یہ ایک بدنماد داغ اور بہودہ کیس جسے ہم کہیں گے جو برقرار اتنے دن سے اس میں سزا برقرار جو ہے اس کو ایک تی ارلیسٹ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ آپ کے یہ ایکوزیشنز کسی بھی خاتون پر ہوں مگر اس کیس میں پرائم منسٹر لیول تک پرائم منسٹر ہاؤس پر آپ کے یہ ایکوزیشنز جا رہے ہیں بلو دا بیلٹ یہ باتیں ہیں نامناسب باتیں ہیں یہ کسیستان کی تمام خواتین جد صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اور یہ کانٹروورشل کیس اور یہ ایک بدنماد داغ اور بہودہ کیس جسے ہم کہیں گے جو برقرار اتنے دن سے اس میں سزا برقرار جو ہے اس کو ایک تی ارلیسٹ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ آپ کے یہ ایکوزیشنز کسی بھی خاتون پر ہوں مگر اس کیس میں پرائم منسٹر لیول تک پرائم منسٹر ہاؤس پر آپ کے یہ ایکوزیشنز جا رہے ہیں بلو دا بیلٹ یہ باتیں ہیں نامناسب باتیں ہیں یہ کیسز کبھی عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے پبلک کیس میں ریزنٹمنٹ ہے پبلک کا اس میں ڈسپروول ہے پبلک کا ڈسگسٹ ہے کہ یہ مقدمہ کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا امید کرتے ہیں اس میں کچھ لوگا وہ بڑے جاندار سوال ہیں ہمارے پوائنٹس بھی بڑے جاندار ہیں فوجداری کا مقدمہ کسی ایک نکتے پر بھی بری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے ہمارے پاس سات سے آٹھ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں اگر سرکار اس ٹیمپرنگ اور فوج تاریخ سے بار ہی نہیں نکلتی تو مقدمہ یہی پر ختم ہے جات صاحب کو بار بار ایک ہی ہم ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں پلیز ہماری درخواست ہے کہ عدد پیریٹ سے ہٹا کے طلاق نامے کی تاریخ کے اوپر لائیں جس کے اوپر صرف کٹنگ دن کے اوپر بھی اور مہینے کے اوپر بھی آپ کو صرف کٹنگ اور آپ کو انٹرپولیشن ملے گی وہ ایک انسیف ڈاکیومنٹ ہے اور خاور مانکہ صاحب آزم خان صاحب کی طرح اگواہ ہوئے اگواہ ہونے کے بعد جسے وہ ٹپکلی اگواہ برائے بیان کہتے ہیں ان کا اس کیس میں شامل ہونا شمولیت اختیار کرنا آن چودری صاحب کا ساتھ دینا جو کہ آن چودری صاحب نے اپنی شہادت میں ایڈمٹ کیا ہے کہ میں خان صاحب کے مخالف کیمپ میں ہوں اور میرے اور ان کے اب سیاسی اختلافات ہیں کسی ایسے گواہ اور اس کی گواہی پر انسار کرنا بداؤٹ کرابریشن جو خود اپنے مو سے ماننے کے ہمارے اختلافات اور ڈیفرنسز ہیں یہ کنوکشن بلکل بلکل سیف نہیں ہے اس کا ایک ہی انجام ہوگا ایکوٹل پیور ان سیمپل تینکیو ویری مارچ جو دیشتر روز ہاور مانیکہ نے پریس کانفرنس کیا ہے ہاور مانیکہ نے پریس کانفرنس کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انتالیس دن کہیں بھی نہیں ہیں وہ ایک آڈیو بھی سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے بار بار اس بات کے اوپر وہ فوکس کر رہے تھے کہ انتالیس دن نہیں ہے یہ فیصلہ میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتا رہا ہوں میں نے جد صاحب کو دو تین دفعہ اپنی گزارشات میں ریکویسٹ کیے کہ میں پیریڈ آف عدد پر بات کیے بغیر ان کو ڈسکس کیے بغیر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے دیکھیں آپ سب لوگ سائیفر میں آتے رہے اور میں آپ سب سے سنتا رہا کہ ہمیں تو خود بہت سائیفر کی اچھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے آپ عدد اور نکاح کے کیس میں آ رہے ہیں چار سو چھیانمے کا جرم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ ہو جائے کس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نہیں وہ تو خود ملزم ہے بشرا بی بی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نہیں وہ تو خود ملزم ہے تو فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے خاور مانکہ صاحب کے ساتھ اگر فراڈ ہوا ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکے تو سیول کورٹس کے دروزے چھ سال کے لیے بند نہیں تھے کہ وہ جا کے رجوع کی درخواست نہ ڈال سکتے اور چھ سال کے بعد جو عدالتوں میں آتا ہے اور اتنے ڈاؤٹ فل کے اس کے ساتھ آتا ہے اس کو عدالتیں انٹرٹین نہیں کرتی ان کے کیسز جو ہیں وہ ایکوٹل میں ریزلٹ کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ اس کیس میں ہوگا نہیں کرتے ہیں بسیاری بسیاری بسیاری